جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی ہسٹریئے ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں ہیں آج سے دو سو سال پہلے تو سننٹریز اگو وہاں پہ عورتوں کو دو نمبر مخلوق سمجھا جاتا تھا کیا مطلب؟ مطلب مردوں کے رائٹس بہت زیادہ ہوتی تھے عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا مطلب عورت جب کماتی تھی وہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں کس کی ملکیت بنتی تھی؟ ایٹین ایٹی ٹو میں جو سنعت جیسے بولتے ہیں یہ کارخانے کے مالکان ہیں جتنی بھی کارخانے تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھی دی قرارداد یہ تھی بھائی عورتوں کو اپنی تنخواہ کا مالک بنا دیا جائے ان کو یہ حق دیا جائے اس کی پیچھے بھی وجہ تھی یہ نہیں کہ خلاقین سے بڑی ہمدردی تھی وہ چاہتے تھے اگر اپنے تنخواہ کی خود مالک بنیں گی تو پہلے کیونکہ شوہر وہ تنخواہ لیتا تھا باپ تنخواہ لیتا تھا بھائی اس کی تنخواہ کو اٹھا لیتا تھا لیکن جب خود مالک بنے گی تو ہم اس کو کم تنخواہ میں رکھ سکتے ہیں مرک کے کنٹرول میں تھا تو وہ کبھی دیمانڈ زیادہ کر دیتا تھا اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو سستا لیبر ہے مرک تنخواہ زیادہ لیتا ہے عورتیں سستی لیبر مانی جاتی ہیں پہلا کام میں نے یہ کیا دوسرا کام میں نے کیا کیا دوسرا کام جب کارخانے بڑھنے لگے جب سنعت کا انقلاب آیا کارخانوں کا انقلاب آیا پیداوار زیادہ بڑھی تو ظاہر ان کو کام کرنے والے زیادہ چاہیے تھے اور سستے کام کرنے والے کون تھیں عورتیں تھیں دوسرا ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جسے آپ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں آج ہر چینل یوٹیوب چینل بھولو گے امام حسین کا نوحہ چل رہا ہوتا ہے بیچ میں گنے گنے اٹورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں اور نوحہ خان یہی کمائی کھاتا بھی ہے یہ بھی شرن اشکال ہے کہ آپ نوحہ امام حسین کا نوحہ چل رہا ہے بھائی اس میں آپ اٹورٹائزمنٹ کیوں رکھ رہے ہو محمد علی مرزا میں یہ خوبی ہے اس نے اپنے کسی بھی لیکچر میں اٹورٹائزمنٹ رکھنے کی اجازت نہیں دی اس نے کہا یہ کمائی اٹورٹائزمنٹ آئے کوئی خاتون آ جاتی ہے اوریان پکچر آ جاتی ہے اب محمد نوحہ حسین کا نوحہ دیکھ رہا ہے پوراں دماغ کہاں چلا گیا شیطان کی طرف چلا گیا یعنی نوحہ دیکھ کر بھی بندہ کیا کر رہا ہے گناہ کے مقتلعہ ہو رہا ہے ذہن کو پاک کرنے کے بجائے گندی تھی تھا اب اب چاکران کے بچے نوحہ دیکھیں گے کیونکہ اصول ہے اگر چیز کو بیچنا ہے اٹورٹائزمنٹ کرنے اب جب سنعت کا انقلاب آیا ہے پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھی تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ تھا جو عورت مطلب گاڑی کو کاٹنے والا جو بلیڈ ہے اس کا عورت سے کیا جائے اس کی اٹورٹائزمنٹ کرنے کے لیے عورت جو اس کا ڈبا بیچا جائے اس کے اٹورٹائزمنٹ کے لیے عورت گاڑی اس کے اٹورٹائزمنٹ کے لیے عورت بوڈیز پرے اس کے تحرمیلے عورت رتبروش اس کے اٹورٹائزمنٹ کے لیے عورت عورت سے محبت نہیں تھی کہا اگر اسے بے حیاء بنایا جائے گا تو ہم اس کے جسم سے ذریعے قوم کے نوجوانے کو جا کریں گے مرد کے وجود میں شہوت ہے یہ دیکھے گا یہ بلیڈ کو نہیں دیکھے گا یہ اس جوس کو نہیں دیکھے گا یہ اس عورت کو دیکھے گا اور اس کے بیچ میں اس کے ستانشز میں وہ پروڈکٹ بھی چلی جائے گی اس کے بعد اس کا کیا بن جائے گا تو انہوں نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا جتنی عورت ویسٹرن معاشرے میں گر چکی ہے اسلام نے عورت کو عزت دیا اسلام نے عورت کو وغاہ دیا یہ سجدہ زہرہ فرماتے ہیں عرب وہ وقت یاد کرو پھر تم اپنی بیٹیوں کو دخن کیا کر دے یہ کس نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے وغاہ کیا ہوتا ہے یعنی ریولیشن انقلاب سے کہتے ہیں کہ معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے رسول اس معاشرے وہ کہیں اور لے جا رہے ہیں سب سے بڑا کام اور بڑی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ معاشروں کی غلط سنتوں کا مقابلہ کرنا معاشروں کی غلط عادتوں کا مقابلہ کرنا وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دخن کرتے تھے اسی معاشرے میں اگر کسی بیٹی کی عزت و احترام کو بڑھانا ہے تو رسول پیسے بڑھائیں گے اب تصور کرو جس معاشرے میں عورت کی عزت تو وہ قتل نہیں تھی اسی معاشرے میں جب رسول کی بیٹی آتی ہے تو اس کے احترام کو مصطفہ کرنے بڑھائیں گے اسے کہتے ہیں احترام لبین حقوق دیئے عرص و میراز کے حق دیئے نکاح میں عورت کو حق دیا یہ تیرا حق ہے کہ تُو ہاں بولے حقوق کو تقسیل کیا رسول اگرہ لیکن معاشروں میں عورت گلتی گئی اپنے پروڈکٹ کو بیجنے کے لیے عورت کو استعمال کیا دوسرا کام کیا کیا میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کریں ان کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں بڑی تیزی سے پرانسکر ہو رہے ہیں دنیا کے ویلیج بن چکی ہے ویسٹن سوسائیٹی کا جو کلچر ہے وہ آپ کے اسلامی کلچر میں آہستہ سا گونتا جارہا آپ کے گھروں دین ہوتا جارہا اب آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہو لیکن اگر نظام تاہوت میں رہو گے دوسرا کام انہوں نے کیا جو ایج ہے شادی کی اسے انہوں نے بڑھا دیا پہلے پندرہ تھی پھر سولہ تھی پھر اٹھارہ پھلے کر اب اٹھارہ میں بھی شادی کرے تو ان کا نقصان ہے کیونکہ جتنی بھی ینگ جمبلیشن تھی جو مین پاور ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں آپ انہوں نے کہا کہ عورتیں شادی کریں گی بچے ہوں گے بچے ہوں گے بچوں کو پالنے پہ لگ جائیں گی جب بچے پالیں گی تو کام کیسے کریں گی تو انہوں نے شادی کا جو رشو بڑھا دیا اب شادیاں وہاں پہ ہوتی ہیں آفتر سورٹی پورٹی فائیرز کے بعد شادی ہوتی ہے اب ظاہر ہے یہ شادی نہ کریں شہرت کو کہاں لے کر جائے ضرورت تو ہے نا انسان کی جب یہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا نا جب شادی کی ایج کا رشو بڑھ جائے گا یہ سائیکلوجیکلی دیمار ہو جائے گا نا دپریشن کا شکار ہو جائے گا نا ایک چیز کیسے ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے تو کیسے کرے اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں غلط غلط جگوں پہ انہوں نے پبز بنائے شراب خانے بنائے جوانوں کو خراب کرنے کے لیے غلط جگہیں بنائیں تاکہ یہ وہاں جا کے ریلیکس ہو جائے لیکن شادی نہ دائے پھر قوانین سخت بنائے اب ایک بندہ شادی کرے خدا نخواستہ بی بی کے ساتھ اصطلاق ہو جائے اب مثلا یہ کروڑ پتی ہے ایک لڑکی اس نے شادی کی اب جیسے طلاق لے گا کہ آدھا اس کا آدھا تیرہ اور کہے گا محنت میں نہیں کی میری ساری آدھی میں تو اس کے بعد چلے جائے تو اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی لیکن نیا تصور جنم لیا جسے کہتے ہیں ہاں ہم نے شادی نہیں کی لیکن ہمارا لیونگ ریلیشنشپ ہے مطلب وداود شادی وداود نکار ہم دونے دوسرے کے ساتھ رہے ہیں بچہ بھی نہیں کریں گے یعنی تعلق صرف حیوانی بنا ہے اسلام کہتا ہے شادی حیوانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے شادی بہترین نسل کو بیٹا کر کے اسے حسینی فکر دینے کے لیے ہے شادی تربیت اسلام کے لیے آئے ہیں وہاں پہ شادی کو رشاہ باتا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری آ رہی ہے نوجوانوں کی جو شادی کی عیج ہے تو پھرتی جا رہی ہے علی وعالہ بتیس سال کہو گیا شادی نہیں کی اب پوچھا جب بھی آپ نے شادی نہیں کی گناہ سے کیسے بچھتے ہو کسے محطبے تو بڑا مومنوں بڑا مرتبی اللہ قرآن حضرت یوسف کا واقعہ میں نے سنایا اللہ رحمہ ربی اگر اللہ کا برحان نہ ہوتا ایک ضرورت خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے تو کی آنکھوں کو تباہ کرے گا تو اس معاشرے میں عورت کی ویلیو صرف یہ ہے وہ مردوں کی آنکھوں کے حوص خود بجھانے کی لیے ہے اس کی زندہ گلے لیا ہے یہ بلینر ایکٹرسز جو آپ دیکھتے ہیں جب تک جوان ہوتی ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے جیسے یہ بوڑی ہوتی جاتی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ ان کو صرف ان کی جسموں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن مکتبِ علی میں جسم کی ویلیو نہیں ہے روح کی ویلیو ہے